انسانی جبلتوں میں سے ایک خطرناک جبلت انسان کا خود کو دوسروں سے مختلف اور برتر دکھانے کا شوق ہے انسان دوسروں کی توجہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ کئی اچھے برے حربیں استعمال کرتا ہے آپ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے دوسرے ہمیں نوٹ کریں ہمیں توجہ دیں ہم خود کو اہم سمجھیں ہم سٹار بن جائیں رات و رات مشہور ہو جائیں اگرچہ اکثر لوگوں کو رات و رات امیر ہونے کا جنون ہوتا ہے لیکن اس سے بڑا خوفناک جنون رات و رات مشہور ہونے کا ہے بڑا آدمی بننے کا جنون پہلے اپنا ملک فتح کرنے کا جنون تو پھر پوری دنیا فتح کرنے کا جنون اگر کوئی اپنے ملک کا بادشاہ بن گیا ہے تو پھر اگلا جنون شینشاہ بننے کا ہے کہ اب پوری دنیا آپ کی واوا کرے بلے بلے کرے آپ کو بھگوان سمجھے اس لیول تک پہنچنے کے لیے آپ انسانوں کا لہو بہانے جنگیں لڑنے تباہی بربادی پھیلانے سے بھی نہیں ڈرتے آپ خود کو عظیم بنانے کے چکر میں انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں آپ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے پھر آپ کے نزدیک آپ کی عظمت اہم ہے یہ سب کیڑے نما انسان آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کا لہو بہے گا تو ہی آپ کی عظمت کے جھنڈے گاڑے جائیں گے پھر آپ جتنے زیادہ انسان اپنی عظمت کی دھاک بٹھانے کے لیے قتل کرتے ہیں مورخین پھر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں اتنا بڑا عظیم فاتح کا لقب دیتے ہیں آپ کے خونی کارناموں کی داستان نسلوں تک چلتی ہیں آپ کو ایک بہادر انسان مانا جاتا ہے جو عام انسان کی طرح خوف کا شکار نہیں ہوا بلکہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے آپ پھر خبت عظمت کا شکار ہوتے ہیں اس کے برعکس عام لوگ اپنی داک بٹھانے یا توجہ پانے کے لیے عام حرکتیں کریں گے آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں کہ عام لوگ محض لائک یا ویوز یا کومنٹ کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی حرکت کریں جس پر ساری ٹریفک رک جائے عجوم اکٹھا ہو جائے واہ واہ ہو جائے ایسے کلپس ملتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے بندہ محض چند لائکس کے لیے مرنے پر تل جاتا ہے ایک کلپ میں ایک نوجوان ٹک ٹاک بنا رہا تھا پیچھے سے تیز رفتار ریل گاڑی آ رہی تھی وہ گاڑی سے کندھا ملا کر بلکل قریب سے پورے اعتماد سے چلتا آ رہا ہے جیسے ٹرین ابھی پہلے رکے گی اس سے پوچھے گی مہاراج اجازت ہو تو میں گزر جاؤں اور جواب ملے گا کمبخت دیکھ نہیں رہی مہاراج چل رہے ہیں ٹک ٹاک ویڈیو بن رہی ہے کچھ دیر سور کر اتنی جلدی کہہے کو ہے اور اتنی دیر میں تیز رفتار ٹرین کا بلیڈ ہماری نظروں کے سامنے اس انسانی جسم کو کٹ کر دور پھینک دیتا ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ بھی اپنے ٹک ٹاک دوست کی طرح یہی تصور کیے ہوئے کہ گاڑی اس دوست کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اس لیے وہ جتنا گاڑی کے قریب ہو سکتا ہے وہ بھی ہو رہا ہے وجہ یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو ٹک ٹاک پر چلے گی تو ہزاروں ویوز ملیں گے لوگ داتوں میں انگلیاں دبا لیں گے کہ یا رب ایسی چنگڈاری بھی اپنی خاکستر میں تھی اور پھر ہر طرف سے دات کے ڈونگرے بسائے جائیں گے آپ مشہور ہو جائیں گے اور مشہور ہونے کا جنون جان لے گیا یہ ایک کلپ نہیں جہاں انسان جان پر کھیل گئے کہ مشہور ہونا ہے بلکہ ایسے ہزاروں کلپس ہیں وہ کام کرنا ہے جو عام لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں کئی لوگ بڑی بڑی عمارتوں کے کونے سے سیلفی لیتے نیچے گرے اور مارے گئے ایک سیلفی نے جان لے لی جو انہوں نے انسٹاگرام پر لگا کر داد پانی تھی لائکس ملنے تھے لوگوں کی توجہ لینی تھی فالور بڑھانے تھے فالور ملے یا نہ ملے لیکن گھر والوں کو ہمیشہ کیلئے دردناک تکلیف ضرور مل گئی کئی لوگ پانوں کی چوٹی کے آخری کناروں سے سیلفی یا ٹک ٹاک براتے فیزل کر نیچے گرے اور مارے گئے لائکس اور بلے بلے کا شوک انہیں چھے فٹ زمین کے اندر لے گیا اور پورا خاندان تباہ ہوا سڑکوں پر آپ کو نوجوان ون ویلنگ کرتے نظر آئیں گے درجنوں نوجوان بچے جان سے ہاتھ دو بیٹھے لیکن ٹک ٹاک یا انسٹا کا شوک انہیں لے ڈوبا یوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نزدیک مشہوری وہ نشہ ہے جس کے لیے جان دی جا سکتی ہے یا جان لی جا سکتی ہے واہ واہ بلے بلے کے لیے جان کی بازی لگائی جا سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا جب ٹی وی چینل شروع ہوئے تو کیا کیا تماشی ہم لوگ سکرین پر کرتے تھے کہ ریٹنگز ملے گی ریٹنگز ملے گی تو آپ کی ذاتی مشہوری ہوگی تو چینل کو بزنس ملے گا اور اس کے شو زیادہ دیکھے جائیں گے یوں اچھے اچھے خاندانی سیاستدان بھی چینل پر ایکسپوز ہوتے لوگ یقین نہیں کر سکتے کہ اتنا مغرور لگنے والا بندہ چھچو رہا ہے یہ لوگ مروہوں کی طرح لڑے تاکہ لوگ انہیں بہادر سمجھیں لوگوں نے ڈرامے دیکھنا بند کر دیئے اور ٹی وی شوز نئی تفریح بن گئے دیرے دیرے لوگ اس کیل سے تنگ آئے ریٹنگ گرنے لگیں تو نیا تماشاں ڈھونڈ لیا اور وہ تھا سوشل میڈیا جہاں آپ سب کے لیے فری فال آل تھا توجہ حاصل کرنے کا نیا ہتھیار آ گیا ہمارے ہاتھ اخبار اور ٹی وی چینل پر ابھی بھی کوئی روکنے والا تھا ایڈیٹر تھا نیوز ایڈیٹر سب ایڈیٹر بیورو چیف جو کسی بھی خبر کو شائع کرنے سے پہلے ہر زاویے سے اس کی تصدیق کرتے بارہ گھنٹے کا وقت ہوتا تھا خبر چپنے کا لہذا ہر قسمی اتیات برتی جاتی ایڈیٹر کا روب تھا ریپورٹر کو علم تھا نہ صرف اخبار کی عزت خطرے میں تھی بلکہ اگر اس کی اپنی خبر غلط نکلائی تو مستقبل تباہ ہو سکتا ہے نوکری ختم ہو سکتی ہے وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا یوں ایک پروفیشنل گرومنگ ہوتی تھی پھر ٹی وی آیا تو وہاں کسی حد تک یہ پروفیشنل پبندیاں کم تھی اور جس کے ہاتھ میں مائک آ گیا اس نے اس سے تباہی مچا دی اب لائیو اس کو کون روک سکتا ہے کیا بھی ہمیں علم نہ تھا کہ سوشل میڈیا ایج ہمارا انتظار کر رہی تھی جہاں اخبار یا یوٹیوب یا ٹویٹر کے مالک بھی آپ خود ہیں خود ایڈیٹر خود نیوز ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر یا بیورو چیف ہیں آپ ہی بوس ہیں آپ ہی بھگوان ہیں جو چاہیں لکھیں پوسٹ کریں یا کلپ لگا دیں اور پھر ہم نے مڑ کر نہیں دیکھا میرے جیسے نے یوٹیوب ٹویٹر یا فیس بک پر تباہی مچا دی تو ساتھ میں ویوز کے بدلے یوٹیوب پر ڈالرز ملنا شروع ہوئے پھر مقابلہ شروع ہوگا کہ کس کا ٹویٹ لاکھوں دفعہ ری ٹویٹ ہوتا ہے کتنے لاکھ لائک ملتے ہیں کتنے ملین فاروار فیس بک انسٹرگرام یا ٹویٹر پر ملتے ہیں یہ انسانی جبلت کا نیا پہلو تھا وہی پرانی خواہش کے میں دوسروں سے بہتر ہوں لوگ میرے کارنامے اور باتوں پر تالیاں بجائے مجھے عظیم سمجھا جائے اور یوں ڈالروں ویوز لائکس اور کومنٹس کی خواہش نے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا رہی صحیح قصر ٹک ٹوک نے پوری کر دی ایسے ایسے اچھے گھرانوں کے ویڈیو کلپس سامنے آنا شروع ہوئے ہیں کہ یقین نہیں آتا میرے جیسا موڈریٹ اور پروگریسیو بندہ بھی موں میں انگلیاں دبا کر رہ گیا یوں ٹویٹر سے ایک مقابلہ شروع ہوا کہ آپ کیسا کومنٹ اپنے مخالف پر کرتے ہیں کہ ٹویٹر پر آگ لگ جائیں اس کے مخالف سو نہ سکیں لوگ دھڑا دھڑ ری ٹویٹس کرتے رہے ری ٹویٹس کا شوک لوگوں کو برباد کر گیا گالی کلوچ کلچر عام ہوا ہمارے ہاں تنقید کا مطلب دوسروں کو گالیاں دینا سمجھا جاتا ہے یوں سوشل میڈیا پر مقابلہ ہے بڑی گالی کون دے سکتا ہے جو بڑی گالی دے گا کسی کی بڑے کی انسلٹ کرے گا کسی کو زلیل کرے گا وہی سکندر ٹھہرے گا مشہور اور اہم ہونے کا جنون یہاں تک لے آیا ہے کہ اب ہم سب عدالت کے کٹیرے میں کھڑے ہیں